بڑا آفٹرنون دوستو سورج بلکل سکھر پہ آیا ہے اور ہم 23 دن پہ اس آن دولن کے گازی پور بورڈر گازی پور دلی بورڈر پر گورو کا لنگر یہاں برتایا جا رہا ہے پیچھے اور ٹوٹ یہاں پہ اپنے جوان لنگر کرتے ہوئے اس لکشہ کے لیے یو پی پولیس کے جوان تاں کہ کوئی یہاں پہ شہارتی انشج نہ کر سکے اب لائی ہونے کا مقصد ہے صرف آپ کو دکھانا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا بھی ہو رہا ہے تو یہ ہے بیسیکلی گازی پور اور یہ جاتی ہے سڑک اوتر پردیش یہاں سے ڈلی جانے والا رستہ بند کیا گیا ہے پر یہ جو دو ہائیوے ہیں تو سروس لے اور یہ والا ہائیوے یہ ابھی اوپن ہے تو ہم سب اوتر پردیش اور اوتراخن کے کسان جو یہاں آنے کا سوچ رہے ہیں پر جن کو کہے ہیں کہ ان کو رستہ میں پولیس روکے گی تو ہم نے پہلے بھی ویڈیو پیڑ ہو رکے ڈالی تھی آپ کو پولیس سے بلکل ڈرنے کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس بھی کسان کے بچے ہیں ساری پولیس ہمارے ساتھ ہے اور بہت ہی شانت بہی طریقے سے آپ کوئی نہیں رکے گا تو بلکل ڈرنے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ گربیر بھائی اور اور یہاں پہ کسان یونین کے پرباری جو ہیں ان کے نمبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کے نیچے تو آپ ان کو کھل کے فون کریں تو دو منٹ کے لیے ہم اس دیس میں کھاکوری شہیدوں کے بلدان دیبس کے سمونچا دیس آپ سپیچ سنیں آجادی کی لڑائی میں انگریجوں کے خلاف لڑ رہا تھا ہمارے بہادر کراندکاریوں نے کھاکوری میں سرکاری کھجانے کو لوٹ کر کراندکاری کے خرچ کے لیے مشال قائم کی تھی آج سارا دیس انہیں یاد کر رہا ہے اندیس سو پچیس میں گھٹنا گھٹی سہید رام پرساد بسمیل سہید آسوا کھلا سہید تھاکور روسن سنگھ سہید راجن لہیڑی ان چاروں کو آج کے دن بیبن جیلوں میں پھانسی دے دی گئی تھی انگریجوں دوارہ میں چاہوں گا چونکہ ان کا بلدان یہی وہ بلدان تھے جس سے ہم آج آجادی کے آجاد بھارت کے روپ میں سانس لے رہے آجاد بھارت میں سانس لے رہے ان کے بلدانوں نے انگریجوں کو دیس سے خریب لے کا کام کیا میں چاہوں گا لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں بہت بیسفل اور سیف پر ٹیسٹ ہیں یہاں پہ آپ آئیں اور یہ دیکھیں پیچھے بھی ٹرالیاں ہیں یہاں پہ اور آئی تن چار کلیمٹر تک ٹرالیاں ہیں یہ سرکشہ بل ہیں سی آئی ایس ایف اور ساتھ میں ایس ایس بی آئی تنک پانچ طرح کے سرکشہ بل ہیں یہاں پہ لگے ہیں پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ کسانوں کی رکشہ کیلئے تو یہاں پہ کوئی بھی شرارتی انشد آگے پٹس کو خراب نہیں کرے گا یہ اندولن ایسی شانت میں ہی طریقے سے چلتے رہیں گے ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں گرو کا لنگر چل رہا ہے تو ہر طریق ہر طرف گرو کے لنگر ہیں یہ دیکھو لارڈلی فوج گرو کی نیہنگ سنگھ یہاں پہ گھوم رہے ہیں اپنے سائیکلسٹ اندولن کو جوئن کچھ کرتے ہوئے دیکھیں کتنے کتنا پیس فول ہے لوگ یہاں پہ سائیکل چلاتے ہوئے بیچ میں سے جا رہے ہیں لوکل تو بہت ہی بہت ہی مطلب یہ چیزیں آپ کو میڈیا نہیں دکھائے گی میڈیا یہاں پہ آپ کو ڈر کا محول اور یہ نو بکواس بول کراپ یہ دیکھو دو پل کا شانتی نمڈ ہے شہیدوں کے لیے ڈاکوری کے شہیدوں کے لیے شہید روشن سنگھ امر رہے شہید راجعن راہیڑی امر رہے شہید راجعن راہیڑی امر رہے اب ہم پروٹیس کے منج سے باہر آ گئے ہیں یہاں پہ کچھ میڈیا کے بھائی اور یہاں پہ کچھ تھگ میڈیا کی سڑکے گاڑییں بھی کھڑی ہیں جو آپ کو سچ نہیں دکھائیں گی تو آپ کو لے چلتے ہیں واپس میڈیکل کیمپ کی اور یہ ہمارا سلو دیانتے جو ٹیم آئی ہے پچیس ڈاکٹروں کی ان کی طرف سے بکھ بکھ ہم نے فلا کے لگایا ہے بلکل الگ جگہ پہ یہ فرسٹ ایڈ کا سائٹ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آئے سائٹ کا ویجن چیک اپ کے لیے کیمپ چل رہا ہے تو بہت ہی شانت میں ہی طریقے سے پروٹیس چل رہے ہیں اور آپ کو اس طرف بھی دکھا دیتے ہیں پیچھے بھی دور تک جہاں تک آپ دیکھ سکیں جہاں تک نظر جائے وہاں دور تک ہر جگہ پروٹیسٹی پروٹیسٹ چل رہا ہے سو بہنوں اور بھائیوں پروٹیسٹ بلکل شاہد میں ہی طریقے سے اپنی جڑے مضبوط کرتا ہوئے اس دیش میں یہ بدلتے ہوئے بھارت کی نئی تصویر ہے جو آپ کو میڈیا نہیں دکھائے گا میڈیا بھی آپ کو سکھ ہندو خانستانی اور یہ بکواس کر کے آپ کو باتنا چاہتا ہے تو اپنا کونفیڈنس بتائیں رکھیں یہ کالے کانون ہم جلد واپس کر کے اپنے گھر لوٹیں گے اور دیش کی ترقی میں یہ دیکھیں دوائیوں کا لنگر لگایا ہے کہ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سائیڈ کا آپ کو پٹیسپ نہیں نہیں دکھایا میں ان سے بات کرتا ہوں آجی بھائی صاحب آپ کہاں سے ہیں کچھ دو شبط اپنے بارے بتائیں گے ہم ایک ہماری سلسطہ ہے آپ نے کسان کب سے آپ یہاں آیا ہے تو آپ کو ڈرنی لگا کہ یہاں پہ آتنگوادیوں کے بیچ میں آپ آگئے ہیں نہیں ایسے میڈیا بتا رہا ہے ساری باتیں یقین کوئی مانی کوئی جائے گی نہیں نہیں میں پھر بھی آسے بول کرو کیا دکھت ہے سب کو عدیگاریں بولنے کا ہمیں بھی عدیگاریں اپنے ایکسپریشن کرنے کا شیئر کرنے کا بس صحیح بات ہے ہمارا جو عدیگاریں ہمیں مالکہ ان کا جو عدیگاریں وہ بول کریں گے اور ہمیں کرنے کا آپ کر رہے ہیں بہت کو بہت کو سیکھنکی سمسکی یہ دیکھیں شاہد مہی طریقے سے پوٹیس چل رہا ہے بیچ میں اپنے کسان بھائیوں کی گاڑیاں ہوئے دور دور سے اپنا شاہد مہی طریقے سے ہے سب کچھ مطلب سب کی ایکسپریشن ہے بدل تو یہ بھارف کی گلتی سے یہ کون دکیا ہمیں بھائی ایسے تو میرے بھائیاں ہیں ان سے ہم بات نہیں کرتے کبھی کبھی تو پھر پھر شاہد مہی طریقے سے چل رہا ہے یہاں پہ گرو کا لنگر سیس کنج گردوارا کی طرف سے پہلے ہم نے دیکھا تھا گرو کا لنگر یہ دیکھیں بھنگرہ صاحب گردوارا پھر سکھ گردوارا کمیٹی وہ در ہم نے آگے ہربنس صاحب سنگ جی کارسیو والوں کی طرف سے یہ ہے حجور صاحب ناندیڑ مہاراشترا کی طرف سے یہاں یوپی دلی بارڈر پر سو جو یہ بپاس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف پنجاب کے لوگ ہیں کوئی پنجاب کے لوگ نہیں ہیں سب پورے دیش بھر کے لوگ یہاں آئے ہیں ترنگیں جھول رہے ہیں ساتھ میں اپنے کسان یونین کے جھنڈے جھول رہے ہیں یہ اپنے یوبا گھوم رہے ہیں یہاں پہ بہت ہی شانت میں ہی طریقے سے یہ پروٹیسٹ دنیا بھر میں ایک مثال پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے ابھی آپ کو دکھائیں گے پورا دن یہاں پہ رنگ کیسے بدلتے ہیں شام کو رونک الگ طریقے سے ہوتی ہے دن میں رونک الگ طریقے سے ہوتی ہے پر بلکل شاند بھائی طریقے سے یہ دیکھیں ہمارے بھائی صاحب آپ دو شب بتانا چاہیں گے آپ کہاں سے ہیں یہ ہمارے اتر پردیش کے کسان مجفر نگر سے ہیں آپ کونسے یون کے ساتھ ٹکیت گروپ کے ساتھ ٹکیت گروپ کے ساتھ ٹکیت جی تو یہاں پہ الگ الگ کسان یون ہے سب ایک ایک ہے سب ایک ہے سب کا ایک ہی مچ ہے ٹھیک ہے اور سب لوگوں کانون واپس کروا کے جانا ہے کانون میں شود کرنے کا کوئی ایسا نیتا تو نہیں ہے جو شود پہ ماننے کو تیارا ہے کل رات کو ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا جہاں پہ ماننی ہے نریندر تومر جی ان کے فیس بک پیج پہ شاید دل کی من کی بات جو بھی ہمارے ماننے پردان منتریج نے کری ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ سارے دیش کے کسانوں میں بہت عصہ ہے بلکل لے کر سب بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ایسی بات انہیں بتائی ہے تو ہم پوچھنا چاہتے تھے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ ایسے کون سے کسان آپ جانتے ہیں ایسے کون سے کسان ہیں ہم جانتے ہیں وہ کشان ہے اور یہ ہے پیسے دے کہ کچھ آدمی لا رکھے اور وہ ان پر کہہ رہے ہیں سرکر کے دلائے میں کسان کوئی نہیں کہہ رہا ہے ٹھوٹ سرکر کے دلائے میں کسان جو ہے بل واپس لینے کے پک سمیں ہے تو یہ ساف ہو گیا ہے کہ دیش میں ایک بھی کسان کسان کوئی نہیں ہے کوئی کسان ایسا نہیں ہے جو بلکل جس کوئی پسند ہے وہی سپورٹ نہیں کر رہا ہے بہت بلی ہے چند دلائل لا رکھے بہت بڑی ہے اور آپ سے ایک بات اور جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بار 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 یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو کسان ہیں وہ کسی ویکتی بشیش کے خلاف ہیں جا کسی پلیٹیکل پارٹی کے خلاف ہیں تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ قانونوں کے خلاف ہیں کہ آپ کسی ویکتی بشیش کے خلاف نہیں کسی پارٹی کے خلاف نہیں کسی سرکار کے خلاف نہیں ہم ان قانون کے خلاف ہیں سرکار کو تو ہم نے خود پر اٹھ دے کے چنہ ہے ہم نے چنہی ہم نے چنہی لیکن آج ہم پستہ رہے کہ ہم نے ایسی سرکار جو مارے ہی خلاف قانون لیا رہی ہے تو دیکھیں کسان ابھی بھی سرکار کو موقع دے رہے ہیں کہ صدر جاؤ بات مان لو ورنہ دیش کو اندھیرے میں دھکیل دیں گے پھر پستہ ہوگے یہ بھی پستہ ہوگی تھوڑا سا آپ کو بتا دیں مہندر تکیت آپ تھوڑا ہسٹری بتائیں گے اپنے کسیان جنے کیونکہ میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں پر میں نے جانا ہے انہوں نے بڑے سنگرس بہت دیر سے لڑے ہیں یہ تو بہت چھوٹا سنگرس ہے تو جیت جائیں گے انہوں نے بہت چھوٹا سنگرس سنگرس کرتے آرے میں اندر سنگرس میں سنگرس کرنے لگے تھے بہلا سنگرس جو ہے کرمو کھیڑی بھی جلی کرکا تھا شاملی میں وہ شروعات تھی آر پار کی لڑائی تھی اسے بھی جو ہے اپنی مانگ کو منواہ کے اٹھے تھے اور آج بھی اپنی کو منواہ کے جانگے وہی ٹکیت وڑا سنگرس ہے وہ پورا ہی کسان ٹکیت سمرتن میں یہ ہے یہ دیکھیں بھگر دھنہ جٹ کے بچے ہیں جد پہ آگئے تو پتھر میں سے بھگوان نکالیں گے قدرت جگ جائے گی ان کے سامنے دیکھ لیں ان کی چکلیں یہ ہیں بھگر دھنہ کے بچے اور کوئی بات کوئی میسیج یوہوں کو دینا جائیں گے کیونکہ سب جوش بہت ہے یوہوں میں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہوش میں ہیں اور آپ ہمیں کچھ گائیڈنس کچھ کوئی کوئی ایسی بات جو جو ہم اچھا کر سکتے ہیں ہمارے یوہ بھائی بھی ہوش سے کام لے لڑا یار پار کی ہوگی لیکن بھگاوات نہیں کریں گے بلکل وہ جو ہے شانتی پر وقت اپنا حق لے کے بلکل اپنے دیش کی ترقی کی طرف لے کے جانا ہے اپنا نقصان نہیں کرنا ہے دیش کا نقصان نہیں کرنا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سمجھ سے کام لے بہت سام جیتا کریں اور اپنے یہ دیکھو میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا فیملی اپنے بچوں کو لے کے یہاں آ رہے ہیں بلکل یہ دیکھیں بلکل شانت میں بکواس کر رہا ہے یہ آتنگوادی والی بات آپ تھوڑا اب اس بتائیں کی جو بار بار میڈیا بول رہا ہے آتنگوادی اس پر کیا ہوگا کوئی نہیں ہے یہاں سب کسان ہے کوئی آتنگوادی نہیں ہے آتنگوادی ہو تو اسے جو ہے انٹیلیجنٹ ہو لے دیکھو ہم ابھی بتاؤ ہم بھی تو دیکھنے آتنگوادی کیسے ہوں اگر آتنگوادی یہ گرفتار کرو بھائی آکے ابھی دیکھنے گرفتار کیوں نہیں کرنا ہم ابھی تکھو پکڑ گئے کیسے ہوں آتنگوادی یہ سارے بہت بھائی آتنگوادی یہاں آ گیا ڈلی کے سینٹر میں تو اپنے آپ اس کو بھاگ جانا چاہیے یہاں سے یہ سرکار کا کام ہے آتنگوادی پکڑنا ہاں سرکار اس کا مطلب بلکل فیل ہے آتنگوادی میں آ گیا چاروں میں بورڈر پہ آ گیا سرکار چپ بیٹھی ہے سو رہی ہے سرکار آج وہ آتنگوادی کو کیوں نہیں پکڑ رہی ہے ہم ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آتنگوادیوں بھی پکڑے گی ہم بھی ساہتہ کریں گے لیکن گورنمنٹ بلکل نہیں پکڑنا چاہتی ہے وہ تو چاہتی ہے کہ آتنگواد پھائے لے تو یہ دیکھیں بلکل آپ کو میڈیا یہ سچ نہیں بتائے گا یہ کسی سرکار کے کسی ریکتی وشیش کے خلاف نہیں اپنے کسان یہ دیکھیں آپ یہاں پہ تھوڑے سکھ بھائی بھی آ گئے ہیں ہندو بھائی بھی ہیں آئے آئے تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں بھائی آپ کہاں سے ہے آپ بھی یوپی سے ہے لکھی پورو سے لکھی پوری سے بہت بڑی ہے آپ سب پرٹیس کو ایسی جاری رکھیں اور شانتی میں تریقے سے اور آپ آپ سر آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے ہم بھی یوپی سنگھ کے بارے میں کچھ بتائیں ان کے سنگرش کے بارے میں میں کچھ بتائیں بی ایم سنگھ سن چوران میں سے ہم نے یہ اب ہوتا ہے یہ بی ایم سنگھ ہے یہ بھی یہ بھی کسان ملدور ایک تا کسنگٹن کے یہ کوٹ ہائی کوٹ لڑتے ہیں سپری کوٹ ہائی کوٹ میں پرو بونو سرفیس فری نشل کسانوں کے حق کے لیے کھڑے ہونے والے نیتا بی ایم سنگھ کے یہاں پہ ان کے جھنڈے لگے ہیں جگہ جگہ ان کے یونین کے تو یہاں پہ یہ بی ایم سنگھ کے گروپ سے ہیں چلو آپ سے مل کر سب سے بہت اچھا لگا جی تینکی سو مچ یہ سب یوباؤں کو یہ بتانے کے لیے یہ لائیو کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ بھئیہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اپنے دیش کے راجہوں کو سڑک پہ لے آئے ہیں باتھروم دیکھیں یہ ہمارے کو انہانے کی فیسلٹی ہے دیئے ہیں سرکار کی طرف سے یہ ہے جی ایسی ٹرالی یہ پہلی بھی آپ کو ایک بار دکھائی تھی اوپر ترنگا لگا ہوا ہے گرو کے ساتھ بھارتی کسان یونین کے اور ساتھی یہاں پہ وی ایم سنگھ کے سمرتن میں بھائی جی تسی بھی وی ایم سنگھ بھائی جی تسے تھوڑا جب اپنے یوباؤں انہوں نے باہر بیٹھا ہے انہوں نے جتھے بندیاں کسان جتھے بندیاں کیونکہ ایک الپکی ہے بھی سارے ایک ایک کالے قانون دے خلاف کٹھے ہوئے نہیں پر پھر بھی ایک جتھے بندیاں بارے کیونکہ سارے کسان ہے تا نے بہت دیرے تو سنگرش کر کے اپنے دیش دے کسان دی ترقی کی تھی ہے تی بھی ایم سنگھ دا جب بہت نام ہے انہوں نے کدھے کسے کسان تو پیسن لیتے ہیں تجھے کچھ ٹھوڑی ہسٹری دے ہوئے نا دی بھی انہوں نے بھائی جسو آپ نے یوباؤں آج تک جننے بھی کسانہ لی کنونی لڑائی جڑی لڑی ایم ایس پی بھی جیڑا اپا جیدنی روڑا پیریاں سارے پاس تے کہ ایم ایس پی ایم ایس پی ایم ایس پی دی شکواد دو ہیار چھ وی ایم سنگھ جی نے ہی کیس پایا ہی وہ تو تا ہی تاندیکری شروع ہوئی تک گننے دی لڑائی جڑی پچی سال تو سنگھ سا بھی لڑ رہے نے بہت بڑی ہے تو کسانوں کو کانونی سہایتہ دینے کے فری اتر پردیش اور اترہ کنڈ کے کسانوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بی ایم سنگھ جی پنجاب دے کسانہ نومی اے نا دے او دے نا فیدہ لے نا فیدہ ہویا ہجے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہونے ایک بک پتہ لگا ہے کہ چھپ رہی ہے سارا ڈیٹیل نا کلی کلی سنگھ سے دی ہونہ دی کانیوں چا لکھی جاؤ گی وہ مارچ تاثر ہے کہ آو گی تو سب نا پتہ لگے گا تو یہ بہت ضروری ہے تھانکیو بھائی صاحب آپ اپنے اپنا نام بتائیں گے میرا نام گرشن جی سنگھ ہے ہوں کیسے یونینز چلتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارا ساتھ شیئر کریں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کو یہ نام پہ شیئر کرتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ جو بھی انفرمیشن ہے تو ابھی ہم اور ادھر یوں آگے جہاں پہ بھی دھرنا چل رہا ہے پورا ابھی کافی آگے تک ہے ادھر فائر کی گاڑیاں کھڑی ہیں اگر کچھ ہو جائے تو ہیلپ کرنے کے لیے فائر کو بجانے کے لیے کسان یونینوں کے جھنڈے اور ترنگے جھولتے ہوئے تو سرکشہ بل کے جوان بیچ میں چائے پکوڑے کا لنگر تو اس طرح سے ٹوٹ لنگر جگہ جگہ پہ لگائے گئے ہیں آپ جہاں سے بھی آ رہے ہیں جس سٹیٹ سے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو رستے میں ہر جگہ پہ لنگر دکھائی دیں گے تو اس طرح سے کوئی کینٹر ٹرکوں میں آیا ہے کوئی گاڑیوں میں آیا ہے کوئی موٹر سائیکلوں پر کوئی سائیکل چلا کر تو ہر طرح سے لوگ یہاں پہ آ کر کوئی اپنی فیملیز کو لے کر آیا ہے کوئی بچوں کو لے کر آیا ہے یہ ہمارے کوئی ادھر مسلمان بھائی جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے ایک بار بات کرتے ہیں ہاں جی آپ بھائی صاحب اپنا نام بتائیں گے محمد راشد تو آپ بھی کسان ہے نہیں میں نہیں رہتا ہوں تو آپ کو جب سے آپ بیچ میں سے گزر رہے تھے اندولن کے تو آپ کو در نہیں لگتا آتنگواتیوں کی بیچ میں سے گزرتے ہوئے نہیں نہیں پھر بھی میڈیا سارا دن بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آتنگواتی آ رکھے ہیں تو آپ بیچ میں سے آندولن کے بیچ میں سے نکل جائیں گے آپ ایسے ہی آپ کو در نہیں لگتا نہیں آپ کو آپ نے کبھی آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوکل رہتے ہیں آپ سے جب سے یہ آندولن چل رہا ہے آپ کو کوئی پرشانی ہو رہی ہے بھی بندہ بولتا ہے کہ ہمارے کو کسانوں نے پرشان کر رکھا ہے ہمارے اگر میرے گھر کے باہر آ کے پچاس ہزار بندہ بیٹھ جائے میں تو شاید بول دوں گا ایسا کہ میرے کو پرشان ہو رہا ہے ان کی پریشانی وہ بھی ہماری پریشانی ہماری پریشان ہونا پڑے ہیں تو آپ کسان بھائیوں کے ساتھ ہیں اپنے بہت بڑی ہے بہت بہت بڑی ہے بہت 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 کسانوں کے لیے گرم کپڑے لے کر آئے ہیں وہ ان کے بٹوارہ شروع ہوگا جب تین بجے پھر آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اور آپ کے ساتھ سچ پھر دکھاتے رہیں گے دیکھیں آپ سرکشہ بلکہ کسان بھی اپنے بیچ میں بہت پیار سے سب کو چل رہا ہے یہاں پہ کوئی دیکھیں دوسرے پیرا ملٹری فورسز بھی لگی ہیں تو کوئی پرولم نہیں ہے کسی بھی طرح کی کوئی ایسا کوئی سٹینڈ آف نہیں ہو رکھا سب بہت اچھا چل رہا ہے بہت ہی شانت میں تریقے سے ایکٹیوزم کی مثال پیدا کرتے ہوئے دنیا میں دنیا کے لیے پوری دنیا میرے کو لگ رہا ہے امریکہ کو بھی سیکھنا پڑے گا ایکٹیوزم ان سے جائے ہند جائے بھارت بدلتے ہوئے بھارت کی تصویریں